بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ آؤ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے تین منٹ میں سبق نمبر چھ بی عربی گرامر اور اس کے ساتھ عربی بلچال کے سولہ جملے پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا کہ اسم ال سے شروع ہوتا ہے یا ان 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 پر ختم ہوتا ہے جمع بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آخر میں آپ اون یا این لگا دیں یہ ایک طریقہ ہے تو ہم ایک لفظ لیتے ہیں مسلم مسلم کی جمع مسلمون اور مسلمن یا مسلمین کی جمع مسلمین مختصرا یہ کہ آپ مسلم کی جمع کے لیے مسلمون یا مسلمین کہہ سکتے ہیں تو اب جمع بتائیے ان چند الفاظ کی مسلم مسلمون مسلمین مؤمن مؤمنون مؤمنین صالح صالحون صالحین كافر كافرون كافرین مشرك مشركون مشركین ماشاء اللہ هل انت مؤمن نعم انا مؤمن هل انتم مؤمنون نعم نحن مؤمنون ہل ہل ہوا مؤمن نعم ہل ہم مؤمنون نعم ہم مؤمنون ماشاء اللہ عرب ممالک میں غیر عرب لوگ جن کو عربی نہیں معلوم صرف دو الفاظ سے کام چلا لیتے ہیں فی ما فی فی یعنی ہاں ما فی یعنی نہیں مثلا آپ کی سپر مارکٹ میں جائیں اور پوچھیں فی مویا کیا پانی ہے اگر نہ ہو تو وہ کہے گا ما فی مویا ما یعنی نہیں تو اگر میں پوچھوں ہل ہوا مشرک تو جواب ہوگا ما ہوا بی مشرک یاد رکھئے جب بھی آپ ما کہیں تو آخری لفظ پر بی لگائیں بی جملے میں تاقید کے لیے جیسے ما ہوا بی مشرک یعنی وہ مشرک بلکل نہیں ہے اور یاد رکھئے مشرکون کی جمع مشرکون ہوگی اور مشرکین کی جمع مشرکین ہوگی تو جواب دیجئے ہل ہوا مشرک ما ہوا بی مشرک ہل ہم مشرکون ما ہم بی مشرکین کیوں جب آپ بھی لگائیں مشرک پر تو وہ ہوگا بی مشرکین اور جمع ہوگی بی مشرکین تو جواب دیجئے هل انت مشرک ما انا بی مشرک هل انتم مشرکون ما نحن بی مشرکین هل ہوا مشرک ما ہوا بی مشرک هل ہم مشرکون ما ہم بی مشرکین ماشاءاللہ آج کے لئے اتنے کافی ہے جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم موسیقی